کیا ہو اگر آپ اپنے ماتا پیتا دادہ دادی کو مرنے کے بعد ایک پیڑ کے روپ میں گلے لگا سکیں یا سوچ ہی رومانچت کر دیتی ہے ایسا ہی ایک آئیڈیا کافی وائرل ہو رہا ہے جس میں مرے ہوئے انسانوں کو تابوت میں دفنانے یا زلانے کی جگہ ایک پیڑ بنانے کی بات ہو رہی ہے اس آئیڈیا کا نام ہے کیپسولا منڈی کیپسولا منڈی ایک بائیو پلاسٹک کا کھول یعنی تابوت ہوتا ہے اس تابوت کو مٹی کے اندر دفنائی جا سکتا ہے حالانکہ یا تابوت سامان تابوت کی طرح مٹی میں تبدیل ہونے میں تسکوں کا سمیہ نہیں لیتا بلکہ کچھ ہی مہینے کے اندر یا تابوت مٹی میں بدل جاتا ہے اور سو بھی ڈیکمپوز ہونے لگتے ہیں ساتھ ہی اس آرگینک تابوت کے ساتھ ایک پیڑ یا بیچ کو بھی لگایا جاتا ہے جس سے کہ وہاں آپ کو منڈے کے بعد پیڑ میں تبدیل کر دے جس طرح منڈے کے بعد سریر کو تابوت میں رکھ کر دفنائی جاتا ہے ویسے ہی آرگینک تابوت میں مرت سریر کو رکھ کر اس میں پیڑ گانے کا پروسس کیا جاتا ہے سو کے ڈیکمپوز ہونے کے بعد نکلنے والے کھنیچپدات سے نئے پینڈ کو بڑھنے کے لیے ارزا اور پوسن ملتا ہے سووں کو دفنانے یا جلانے سے ہونے والے پردوسن کو کم کرنے کے لیے اٹالین ڈیزائنر راول بیٹجل اور اینا سٹیلی نے یہاں آئیڈیا بکسٹ کیا ہے کائپسولا منڈی کافی ایکو فرینڈلی ہے نہ ہی انہیں بنانے میں ڈھیر سارے انرچی ویسٹ ہوتی ہے اور نہ ہی یا ڈیکمپوز ہونے میں زیادہ سمیں لیتے ہیں اس کے خوش کرتا کا ماننا ہے کہ اگر ایسے کئی سارے سب ایک جگہ دفنائے جائیں تو سونے قبرستان کے جگہیں ایک جھنگل اگایا جا سکتا ہے اس سے پریاورن اور ہرہ بھرہ ہو سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ لوگ اپنے پرجنے کو ایک پینڈ کے روپ میں گھلے لگا سکیں گے اور ان کی چھاؤں میں بیٹھ کر سمیں بتا سکیں گے کائپسولا منڈی ایک لائٹن سبد ہے جس کا مطلب ہے سریر کا پرکرتی کے تین تکوں میں بٹچانا کائپسولا منڈی میں سو کو دفنانے کا طریقہ بہت خاص ہوتا ہے اس میں سو کو سیدھے نہ رکھ کر اسے آرگینک پارڈ میں بلکل اسی پرکار رکھا جاتا ہے جیسے گرف میں سیسو ہوتا ہے ایسا اس لیے کیا جاتا ہے جس سے آرگینک پارڈ کا آکار ایک انڈے جیسا لگے اور وہیں پینڈ کے بڑھنے پر اس کی جڑ سو کو اپنے ساتھ پاندھے رکھے جب تک وہاں پوری طرح ڈیکمپوز نہ ہو جائے اس پرجنٹ کو کانونی روپ سے مانتہ ملتی ہے یا نہیں اس پر بھی سوال ہے کیونکہ زیادہ تر دیسوں میں سو کو دفنانے یا جلانے کے سمبند میں کئی طرح کی دھارنائے ہیں ایسے میں امریکہ اور کناڈا جیسے دیسوں میں اس طرح کے پرجنٹ کو منظوری ملنے میں دکت نہیں ہوگی لیکن اٹلی اور بھارت جیسے پارمپرک دیس میں اسے کانونی مانتہ ملنا مسکل ہے حالانکہ اٹلی میں اس پرجنٹ سے جڑے لوگوں نے سگنیچر کیمپین شروع کر دیا ہے تو وہیں سانسکرتی اور دھارگک دیواروں کو توڑ کر اس پرجنٹ کو بھارت جیسے دیسوں میں آنے میں کافی سمیں لگ سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں اب بھی ساؤں کو جلانے میں ہزاروں ٹن لکڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے ویسے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ساؤں کو اس طرح دفنانا صحیح ہے یا غلط ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں موسیقی موسیقی